موت کے وقت ماتھے پر پسینہ آ جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد اور ترمدی میں روایت ہے مومن کی موت اس کے ماتھے کے پسینے سے آتی ہے شیخ بدید انشاء راشدی رحمت اللہ عیرہ جو ہمارے شیخ تھے اللہ ان کی قبر کو جنت کا بھاگ بنائے آخری سفر بھی اللہ کے لیے ہی کیا سعید آباد سے چلے کراچی میں آئے دعوت دیتے ہوئے توحید کے آباسے قبلن کرنے کے لیے ہارٹ اٹیک ہوا سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے دل میں درد ہوا بستر پہ لوچ لیٹے میرے شیخ عبدالناصر رحمانی حافظہ اللہ ان کے پاس پہنچے کہتے ہیں میں نے شیخ کو دیکھا اس کا ماتھا پسینے سے بھرا ہوا تھا مومن کی موت اس کے ماتھے کے پسینے سے آتی ہے جس کی موت کے وقت اس کے ماتھے پر پسینہ آ جائے یہ اس کے حسن خاتمہ کی علامت ہے اسی طرح جمعہ کی رات کو یا جمعہ کے دن سان مر جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن فوت ہوتا ہے اللہ اس کو قبر کے عباب کے فتنے سے محفوظکر لیتا ہے اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں قبر کے عباب کے فتنے سے محفوظ فرمانا تو اللہ ہمارے عمال اس قابل نہیں لگی تیری رحمتیں بڑی ہیں اللہ ہمارے عمال کو نہ دیکھنا اپنی رحمتوں کو دیکھنا اور اللہ تجھ سے تیری رحمت ہی کا واسطہ ہے ہمیں قبر کے عباب سے محفوظ رکھنا اللہ کی رحمے میدارِ کارثار میں شہید ہو جانا اللہ کی رحمے جہاد کرتے ہوئے مارے جانا جو جہاد کرتا ہوا مارا جائے یہ اس کا حسنِ خاتمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس کے زخم کھولے ہوں گے زخموں سے خون نکلتا ہوگا لونوہو کا لون دم رنگ خون کا ہوگا ریحوہو کا ریح المسک خوشو جنت کی کس طورو جی ہوگی اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمانا اللہ ہمیں ایسی موت دینا ہم لا الہ الا اللہ کا واضح بلند کر رہے ہوں تیری توحید کے ڈنکے بوجا رہے ہوں اور اللہ غیروں کو پوجھنے والے ہمارے سینوں کو اس توحید کے دعوت کے غصے اور غزب کے اندر ہمارے سینوں پہ اپنے تیر و تلوار چلا رہے ہوں حرم توحید کی دعوت دیتے ہوئے تیرے ہاں آ رہے ہوں اللہ ہمیں جن موت دینا شہادت کی موت دینا پیارے حبیب نے فرمایا جو شہید ہو جائے شہید شہید اس کا خون کا خطرہ سمین پہ بعد میں گرتا ہے اس کے گناہ پہلے ہی ماف ہو جاتے ہیں شہادت کے نصیب ہو جانا اللہ قبول کر لے حسن خاتمہ کی نشانی ہے اسی طرح تہون کی بیماری پیٹ کی بیماری پانی میں ڈوب کے مرنا جو تہون کی بیماری میں مارا گیا پیٹ کے مرض میں پیٹ کے درد میں مارا گیا یا پانی میں ڈوب کے مر کے مارا گیا اس میں فوت ہو گیا تو یہ یہ ساری اموات حسن خاتمہ کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے آپ نے پوچھا ہے میرے صحابہ تم شہید کس کو شمار کرتے ہو صحابہ نے ارز کیا اللہ کے رسول جو اللہ کی رحمے جہاد کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے آپ نے فرما پھر تو میری امت کے شہدہ بہت تھوڑے ہوں گے اگر صرف قتل کتال کرتے ہوئے مارے جانے والے شہید ہیں تو میری امت کے شہدہ بہت تھوڑے ہوں گے سنو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شہدہ کون ہیں آپ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے مارا جائے وہ شہید ہے جو تعون کی بیماری میں مارا جائے وہ شہید ہے جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے وہ شہید ہے جو پانی میں ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے دیوار کے نیچے اگر کوئی دب کے مر جائے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ قسم کے لوگ شہید ہیں انہیں شہید کا عجر ملے گا کون سے تاؤن میں مرنے والا پیٹ کی بیماری میں مرنے والا پانی میں ڈوب کر مرنے والا دب کر مرنے والا اللہ کے راستے میں قتل ہونے والا اسی طرح ایک علامت حسن خاتمہ کی جو خاص عورتوں کے ساتھ ہے جو عورت بلیوری کے دوران بچے کی پیدائش کے دوران دورانِ ولادت مر جائے یا حالتِ حمل میں مر جائے تو اس کا یہ مرنہ بھی اس کے لئے حسن خاتمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی صحیح سنت کے ساتھ نقل کیا ہے اللہ کے نبی نے جب شہیدوں کا تذکرہ کیا اسی طرح فرمایا عورت کا اپنے بچے کی وجہ سے مر جانا شہادت ہے عورت کا اپنے بچے کی وجہ سے ہمارے ہاں کیا کہتی ہیں بیوی ہیں بچے دو ہی اچھے بچے دو ہی اچھے بس زیادہ بچے نہیں کرنے ہیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو عورت اپنے بچے کی وجہ سے ماری جاتی ہے وہ شہادت کا مقام پاہ دی ہے اس کا بچہ اسے اپنی نال سے کھینچ کر اپنی ماں کو جنت میں لے کر جائے گا اسی طرح جل کر مر جائے پسلی کے درد میں مبتلا ہو کر مر جانا یہ بھی اللہ کے ہاں حسن خاتمہ کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی اخسام کا تذکرہ کرتے ہوئے جل کر مرنے والا اور پسلی کے درد میں مر جانے والے کا ذکر فرمایا اور اس کا ذکر فرما کر اس کا یہ مرنا اس کے حسن خاتمہ کی دلیل ہے اسی طرح تبدیق کے اندر مر جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی شہادت ہے امام ابو داود اور امام نیسائی نے نقل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالیہی فہو شہید ومن قتل دون اہلیہی فہو شہید ومن قتل دینیہی فہو شہید ومن قتل دون دمیہی فہو شہید جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید جو اپنے اہل وعیال کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے اپنے بیوی بچوں کی عزت بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید اور جو اپنی بیوی کو غیر مرد کے سامنے پیش کر کے کہے ان سے ملئے یہ میری بیگم ہے اور وہ بغیرت اس سے ہاتھ ملا کر کہے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی اس سے بڑا بغیرت بھی کوئی ہوگا یہ بڑے بڑے بغیرت جو نکلتے ہیں نا اپنے دیکھا ہوگا اخباروں پر یہاں خامد کھڑا ہے یہاں دوسرا مرد کھڑا ہے اس مرد کی بیوی اس خامد کے ساتھ اس کی بیوی اس کے ساتھ کہ میں تھا تھا گیا ہم تو گھلار لیں اپنی میند دے دیں میری تو لیلا کیا بغیرتی ہے اس کی بیوی اس کے ساتھ اور اللہ کے ربی اس کو شہادت کا مقام دے رہے ہے جو اپنی بیوی کی عزت کو بچاتے ہوئے مر جائے من قتلہ دون اہلی فہو شہید وہ شہید ہے اور جو بغیرت اپنی بیویوں کو بے پردہ کر کے بزاروں میں روانہ کر دیتے ہیں بیوی کپڑا لینے کے لیے جاتی ہے خامد کپڑا لے آئے تو انہوں پر لینہ ہی نہیں آنگا تمہیں تو کپڑا خریدنا ہی نہیں آتا دیکھو میں تم سا روپے کا لے کر آئے ہو میں پیہتر روپے میں لائی ہوں تو پیہتر روپے کے اندر اور کیا کچھ کر کے آئی ہے دکان پر جاتی ہے دکاندار جو ہی اندر بیٹھتی ہے وہ پردہ کھنچ دیتا ہے جیسے بڑی باپردہ عورت آگئی ہے اب پردے کے پیچھے یہ بھی اکیلی ہے وہ بھی اکیلہ یہ بھی اپنے موں کا پھاٹک ننگا کر دیتی ہے اس کے سامنے یہ بغیرت جخص ہے یہ دیوز ہے اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں مارا جانے والا انسان شہید ہے جو اپنے دین کی خاطر مارا جائے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا لا تشرک باللہ ان قدلتا حرکتا شرک نہ کرنا چاہے تجھے قتل کر دیا جائے چاہے تجھے آگ میں جلا دیا جائے دول و کام برداشت کر لینا شرک و برداشت نہ کرنا جو اپنے دین کی وجہ سے مار دیا جائے وہ اللہ کے ہاں شہادت کا مقام پاتا ہے اور جو اپنی جان بچاتے ہوئے مر جائے جو اپنی جان بچاتے ہوئے مر جائے وہ بھی شہید ہے اس طرح کی موت اس میں خاتمہ ہے اللہ کی راہ میں پہلا دیتے ہوئے مر جائے صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک روز